امام حسن مشکلہ امام حسن مشکلہ خلوات اللہ رہی و سلام علیہ ایک اہم تقریر ہوگی اور مجھے اس مجلس کے لئے بھی توفیقاتِ الہی کا طالب رہنا ہے آج ہم جن مسائل پہ غور کرنا چاہتے ہیں ان مسائل کے لئے کل کی تقریر سے اپنی گفتگو کو مصلفل کریں گے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت قابل ذکر ہے اور سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں یہ سترواں سورہ ہے کلام پاک کا یعنی سورہ قحف سے پہلے من کانا یرید العاجلاتا اجلا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید جو اجلت سے مننے والی چیز کو طلب کرے جلدی فائدہ پہنچانے والی چیز کا ارادہ کرے جو دنیا مانگے آجلا ہمیشہ یاد رکھئے آخرت کے مقابل میں قرآن نے اس لفظ کے استعمال کیا ہے آین علف جلام ہے آجلا یعنی اجلت سے فائدہ اٹھا لینا اجلت سے فائدہ پہنچا دینا جلدی سے کسی کو فائدہ کا خیال رہنا من کانا یرید العاجلتا جو آجلے کا ارادہ کرے آجلا مانے اجلنا لہو ہم نے بھی تاجیل کی ہم نے بھی جلدی کی دینے میں فیہا ما نشاؤ لمن نرید جس کو ہم نے ارادہ کیا جس کے لئے ہم نے چاہا جس نے دنیا مانگی ہم نے فوری اس کو دنیا دے دی من کانا یرید العادلتا اجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم یسلاحا مظہوما مدھورا مگر انجام یہ ہے کہ آخرت میں اس کو جہنم کے حوالے کر دیا ومن ارادل آخرتا وسعالہ سعیہا اور جو آخرت کو مانگے اور اس کے لئے کوشش کرے وہ ہوا مومنن اور وہ صاحبان ایم صاحب ایمان ہو اولائکہ کانا سعیہم مشکورا تو ان کی صحیح مشکور ہو کر رہے گی اور ہم اس کو آخرت عطا کریں گے جو دنیا مانگے گا اس کو دنیا دیں گے جو آخرت مانگے گا اس کو آخرت دیں گے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں تیرے رب کی عطا محدود نہیں ہے تیرے رب کی عطا میں کمین نہیں ہے جو لسان استعداد سے مانگے گا اس کو عطا کریں گے رو کہیں گے نہیں دنیا مانگے دیکھو دنیا دیتے ہیں آخرت مانگے دیکھو آخرت دیتے ہیں یہ ہے منزل رحمانیت الہی اور کہ وہ رحمان کسی کو محروم نہیں کرتا مانگنے والا جب اپنی استعداد کے مطابق مانگتا ہے تو ہم اس کو برابر عطا کرتے ہیں اور چونکہ خود اس نے مانگا ہے خود اس نے طلب کیا ہے اس لیے اپنے سوال کا وہی ذمہ دار ہے اپنے طلب کے نتائج کا وہی ذمہ دار ہے ہم پر الزام نہ رکھے کہ یہ کیوں دے دیا اس بلا میں ہم کو کیوں پھسا دیا یہ نہیں ایسا نہیں ہے اس اعتبار سے گفتگو کل ہو رہی تھی کہ آپ کسی کے استعداد نے قرآن کو اگر سامنے رکھا اور اپنے آپ کو قرآن کا تابع بنا کے رکھا تو قرآن نے جنت تک اس کی قیادت کی اور اگر کسی نے قرآن کو پس پشت ڈالا اور قرآن کو اپنا تابع بنا کر رکھنے کی کوشش کی تو پیچھے سے قرآن نے اس کو جہنم میں رکھے اور اس طرح سے یہی قرآن بہت سو کو گمراہ کر گیا اسی قرآن نے بہت سو کی ہدایت کی لوگ پریشان تھے کہ قرآن میں گمراہی کیسی لوگ حیران تھے کہ قرآن کیسے گمراہ کرتا ہے تو گمراہی یہی ضرور ہوتی ہے کہ لسان استعداد نے آپ کے یہ چاہا تھا کہ قرآن آپ کا تابع بن کے رہے آپ کی مسلحتوں کا تابع بن کے رہے آپ کسی کا خون بہائیں اور آپ قرآن کی آیت سے استبلال کرنے کی کوشش کریں کہ قل اللہم مالک الملک جو دل ملک من پشا و تنجع الملک من پشا تو اس طرح سے آپ یہ چاہتے تھے کہ قرآن آپ کی مرضی پہ چلے تو قرآن مرضی پہ نہیں چلتا بلکہ جہنم میں جھکیل دے گا میرے مقصد کو یقینا ناک سمجھ گئے ہوں گے قرآن تابع کسی کے نہیں ہوتا قرآن سب کو اپنا تابع رکھتا اپنا تابع رکھتا جو قرآن کا تابع ہوتا ہے قرآن اس کی ہدایت کرتا جو قرآن کو اپنا تابع بنانا چاہتا ہے اپنے ہوا و ہوا سو قاہش نفس و مرضی فانین کی مطابع کروانا چاہتا ہے قرآن کو تو قرآن اس کو گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے کہ جائے اب تابع ہو جائے اور جس کو گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا لازمان اس کا مستقر برا ہے اور اس کے قرار کا مقام برا ہے یہی وہ منزل ہے کہ جہاں آیت کے سمجھنے میں بہت سی حیرانی ہی ہم گفتگو کر رہے تھے مالک کی رحمانیت و رحیمیت پر چونکہ اب آگے بڑھ رہے ہیں سلسلے کلام آپ کو یاد آیا مگر رحمانیت و رحیمیت پر گفتگو مالک نے کی ہے اپنے اس اسم جلالت کے بعد اپنے اس اسم جلالت کے بعد کہ جس نام میں جس نام میں تمام صفات جلال و جمال کو ایک جا کر دیا گیا آپ سمجھ سکے یعنی یہ نہیں کہاو کہ بسم الغفار الرحمن الرحیم یہ نہیں کہاو کہ بسم الغدود الرحمن الرحیم یہ نہیں کہاو کہ بسم المحیمن الرحمن الرحیم بلکہ اسم جلال کبریہ کو اسم اعظم الہ کو مستجمع جمیع صفات جلال و جمال کو ذکر کیا اور کہا نام سے اللہ کے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے گفتگو دور تک جائے گی مگر میری عادت ہے کہ میں کبھی کبھی دماغ پر ایک خراش بھی لگاتا ہوں اور ایک خراش آج کی مجلس میں بھی لیتے جائیے اور سوچئے کیا بات ہے اللہ کے لئے خواجہ نصور الدین توسی نے لکھا اللہ بوت ایک علفو ہاؤ دولام اللہ بوت ایک علفو ہاؤ دولام اللہ میں ایک علف ہے ایک ہاؤ ہے اور دو لام ہے علف لام لام ہے اللہ جس کے عدد ہیں چھ سٹھ ہے نا لام کے تیس دوسرے لام کے تیس سٹھ ایک ایک پانچ ایک چھ سٹھ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ پہ تجدید کیسے آئی یہ خراش ہے اب آپ اس پہ غور کریں علف لام لام ہے اللہ ہو گیا تھا یہ جاننے والوں سے پوچھئے اپنے اپنے مطبع جو قرآن کے پڑھانے والے ان سے پوچھئے کہ علف لام لام ہے جب خود اللہ ہے تو پھر تجدید کا مصرف کیا ہوگا اللہ بود ایک علف و حاو دولام آجز بودہ کن ہے صفاتش آہام کہ جہاں کن ہے صفات سے آہام آجز ہیں وہ ذات اس کی ہے کہ جس ذات نے اپنے لئے جس لفت کو پسند کیا وہ اللہ ہے اب اس کو آپ اچھی طرح محفوظ کرلیں جو میں کہہ رہا ہوں یعنی وہ مسلمان نہیں جو یہ کہے لا الہ الا الرحمن وہ مسلمان نہیں جو یہ کہے لا الہ الا القحار یہ کلمہ نہیں ہے یہ اہم بات ہے حالانکہ سب اس کے نام ہیں لا الہ الا المومن لا الہ الا المہمن نہیں کلمہ نہیں ہے کلمہ وہیں آئے گا جہاں اس کی کبریائی کا لیا ہوا نام جو اسم آدم ہے وہ کلمہ میں آئے اور وہ نام آئے کہ جس نام پر گفتگو کرتے ہوئے بے اختیار فکر و اقل و شعور کھاپنے لگتے کہ اسم آدمِ الہی پر کیسے گفتگو ہو اس لیے کہ علماء سب چپ ہیں نام سے اللہ کے نام سے اللہ کے اور اب بیان کیا جو رحمان ہے جو رحیم ہے اس کی عظمت کا آپ نے اندازہ کیا کہ لفظ اللہ کی عظمت کیا ہے نہ ہو اللہ تو کلمہ نہیں ہے اس کو اور سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں یہاں کی فضا میں سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھ لیجئے پیغمبر کا ایک نام مضمل ایک نام مدسر ایک نام یاسین مگر کلمہ میں نہیں ہے مضمل رسول اللہ کلمہ میں نہیں ہے یاسین رسول اللہ نہیں کلمہ میں یہ بھی نہیں ہے احمد رسول اللہ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ اپنے لیے ایک نام پسند کیا اپنے بندے کے لیے ایک نام پسند کیا کلمہ کی رونک بنا دی اور کہا اگر یہ نہ ہو تو کلمہ نہیں ہے کچھ باتیں کہی گئیں بہت سی باتیں رہ گئیں اور صرف اس لیے رہ گئیں کہ کچھ دماغ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اب سوچنا لازم ہے اس کے آگے فکر کرنا لازم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو رحمان ہے رحیم ہے اسم سماک سے ہے اسم وہ اسم وہ جو علامت ہو پتا دے موصوم کا موصوب کا ذات کا پتا دے وہ علامت ہے نام علامت ہے نام نشان ہے کہ وہ ایزیل یا ایزم سماک سے ہے نشانی جب کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے معنی کچھ یوں بھی ہوئے کہ جیسے کسانوں نے جانور پالے اور اپنے اپنے جانوروں کی پہچانت کے لیے جانوروں کو داغ دیا اور کہا کہ یہ میرا نشان ہے تو ہماری عبودیت پر ایک نشان ہے اس کا لگا ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر بندہ جب اپنی جبہ ان سے یہ جملہ نکالتا ہے تو معنی یہ کہ اس اللہ رحمان و رحیم کی عبدیت کا اعلان کر رہا ہے اور اس کا نشان لگا ہوا ہے پیشانی پر تاکہ دنیا جان لے کسی اور کا بندہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے عبادلہ عیندِ علف دال لام ہے عبادلہ عبادلہ ایک عجیب لفظ ہے اسطلاحِ حدیث میں یعنی عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ سوفان رضی اللہ عنہ جب یہ پانچ آدمی ایک جگہ ہو جائیں تو ان کو عبادلہ کہتے ہیں عیندِ علف دال لام ہے یہ حدیث کی اسطلاح ہے تو یہ پانچوں بزرگ جب کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پہنچتے تو رکھ کے آواز کو بلاند کرتے کہ کہیں آواز دھیمی نہ ہو جہاں آواز دھیمی ہو جائے وہاں نشانی پوری نہ ابرے گی کہ کس کا بندہ کس کو بکار گا میرے عبادلی میں نے کجیب سمت کی طرف اشارہ کیا ہے آواز دھیمی نہ ہو اپنی بندگی کا اعلان ہے اپنی بندگی کا اعلان ہے اعلان ہے اخلاص عبودیت کا اخلاص عبودیت کا اعلان ہے کہ نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے یا نہیں یا نہیں اگر ذرہ برابر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے روگرگانی ہوئی تو ایک سو تیرہ آیتیں گر جائیں گی سمجھنے کی کوشش کیجئے ایک سو تیرہ مقام پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ جذوِ قرآن ہے کہ نہیں ہے یہ بحث کبھی نہیں کروں یہ بحث ہرگز نہیں کروں گا میں اس لیے کہ جہاں اختلاف آتا ہے میں اس سے دور ہوتا ہوں یہ بحث کبھی نہیں کروں گا کہ جذوِ قرآن ہے کہ نہیں جذوِ قرآن ہے کہ نہیں یہ تو وہ لوگ جانے جب ملک سبا بالقیز کے پاس سلیمان کا خط پہنچا اور لوگوں نے سبا کی شہزادی کے بزرانے پوچھا کہ کیا آیا ہے یہ خط تو اس وقت ملک سبا نے قرآن کی آیت یہ ہے یہ کہا وَإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانِ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ قَدْ وُلْقِيَ لَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ میرے پاس ایک کریم کتاب آئی ہے ایک عظیم المرتبت خطایا ہے اور وقت یوں شروع ہوتا ہے انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے اللہ تعالو علیہ وَاتونی مسلمین یہ سلیمان کا خط ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے قرآن کی آیت ہے اب اگر کوئی چھوڑ دے تو ایک سو تیرہ آیتوں کا نقصان ہے سورہ ایک سو چودہ ہیں فقط ایک سورے میں بسم اللہ نہیں لکھتے ہیں وہ سورہ برات ہے باقی سورے سوروں میں بسم اللہ ہے تو میں یہ بحث نہیں کروں گا کہ جزوِ قرآن ہے کہ نہیں ہے یا جزوِ حمد ہے کہ نہیں ہے یا اس کو سورے کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے مگر میں ذروع تناز کروں گا کہ آج روح زمین پر جہاں جہاں قرآن چھپتا ہے وہ تاج کمپنی لیمکٹ کا ہو یا مصر سے چھپا ہوا قرآن آیا ہو وہ بیروت میں چھپا ہوا قرآن ہو یا لبنان میں چھپا ہوا قرآن ہو وہ ہنستان کا ہو کہ پاکستان کا ہو ہر قرآن میں ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اب معلوم نہیں ہے کس نے اضافہ کر دیا یہ بہت اس لیے چھڑ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی نعمت ہے بڑی برکت ہے بڑی عزت ہے بندگی کی عزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بندگی کی عزت ہے کہ میرا بھی کوئی والی ہے میرا بھی کوئی والیس ہے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کام کا انجام بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں زندگی زندگی انفاس کا مجموعہ ہے زندگی سانسوں کی اگجائی کا نام ہے زندگی چند کھچتی ہوئی سانسوں کے ایک حکتہ ہونے کو کہتے ہیں ہر سانس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس وقت پتا چلے گا کہ بندگی میں اخلاص کیسے پیدا سانس لینے والا کبھی سوچتا بھی ہے کہ اب شروع کرتا ہوں کھینچنا سانس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب یہ دوسری سانس کھینچی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی بندگی کر کے دیکھو پتا چلتا ہے کہ آواز آئے گی بندے مجھے تو پکار رہا ہے اب میں تجھے پکارتا ہوں نارے حضری نارے صلوات میں نے اپنی طرف سے کہا ہے میں نے اپنی طرف سے کہا ہے نہیں اخلاص تک پہنچ جاتا ہے تو پھر آواز آتی ہے وہ رفعنا لکا ذکر رکھا ہم نے تیرے ذکر کو بلاند کر دیا ہم نے تیرے ذکر کو بلاند کر دیا تیرے ذکر کو بلاند کر دیا اے چادر امکان کے ہونڈنے والے لب سمجھ میں آیا میں نے کس کا ترجمہ کیا یا ایوہ المزم ملو اے چادر امکان کے ہونڈنے والے رات نام ہے جبکہ پہچانت نہ ہو رات نام ہے جبکہ انہیلے میں کوئی کسی کو نہ جانے رات نام ہے اس تاریخی کا جبکہ کسی کا چہرہ سمجھ میں نہ آئے یا ایوہ المزم ملو قم اللہ لیل اللہ قلیلہ رات میں اب کم قیام ہوگا باہ باہر آؤ اب دن کی روشنی میں آؤ اب پہچانت کی منزل پر آؤ اے امکان کی چادر کے ہونڈنے والے اب اتنا قریب ہو جاؤ کہ ممکن و واجب میں فرق سمجھ میں نہ آئے اے چادر امکان کے ہونڈنے والے اب اتنا نزلی کہو کہ دنا فتد اللہ وکانا قابا اور سینیہ قرآن موجزہ ہے قرآن موجزہ ہے چھہ ہزار دو سو چھتیس آیتیں اور اس میں ایک آیت ایک آیت وہ موجزہ ہے جس کو دنیا اب تک نہ سمجھ سکی جس کے ذہن میں آیت نہیں آئی وہ چھوڑ کر چلا جس کے ذہن میں آیت نہیں آئی وہ چھوڑ کر چلا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فقط دسترخان پر بیٹھ کر ہی نہیں فقط اس لیے نہیں کہ روزی دے رہا ہے بلکہ صحت کے وقت بھی تو کہو صرف روزی پہ یاد کیا کہ رزق سامنے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحت کی دولت پہ نہیں کہا علم کی دولت پہ نہیں کہا دنیا بھی نعمتیں ملی نہیں کہا اچھی نیند کی نعمت ملی نہیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو رحمان الرحیم ہے یہ وہ کلمہ اخلاص ہے یہ وہ اتمہ میں اخلاص بندگی ہے کہ جہاں انسانیت اپنے خلاص کا مظاہرہ کرتی ہے وہ کیسے بندے ہوں گے وہ کیسے بندے ہوں گے جن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اتنی محبت ہوگی کہ پہلی مطبع جب نابرس کے سن میں نابرس کے سن میں ایک شاہزادے نے کہ جس کے نام کے مطالب اختلاف ہے آکے حسین ابن علی سے یہ کہا کہ میں نے قرآن کو حفظ کیا ہے مجھے پورا قرآن یاد ہو گیا ہے تو پہلی مطبع کہا کہ اچھا پڑھو تو بچے نے پہلی مطبع کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا استاد کہا ہے استاد کو بلاو استاد جب آیا تو کہا دامن کو پھیلا دے جب اس نے دامن کو پھیلا دیا تو اس کے دامن میں ذرو جواہر ڈال دیئے اور کہا بدلہ ہو نہیں سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پادشاہوں کی سواریاں گزرتی ہیں ان کے پرچم ہوتے ہیں ان کی سواریاں جاتی ہیں ان کے امبلم ہوتے ہیں ان کے علائم ہوتے ہیں ان کی علامتیں ہوتی ہیں سفرا کی گاڑیاں راستوں سے گزرتی ہیں ان کی گاڑیوں پر جھنڈیاں ہوتی ہیں جس پہ ان کے ملک کا نشان ہوتا ہے یہ علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچنوائیں اپنے آپ کو پہچنوائیں کبریائی کی علامت یہ ہے کہ قرآن کو شروع کیا ایک ایسے اعلام سے ایک ایسی علامت سے ایک ایسے تغرے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی کتاب کو اپنے نام سے شروع کرتا ہوں میری کتاب ہے میرے نام سے شروع ہوگی عالم تقوین کو شروع کیا برداشت کریں گے دماغ عالم تقوین کو شروع کیا محمد سے عالم تشریف کو شروع کیا اپنی دار اب گفتگو نہیں ہو سکتی آگے عالم تقوین کو شروع کیا نور خاتم سے کہ بندگی کو اتنا کمال ملے کہ یہ تاہنات کی ابتدا محمد عالم تشریف کو شروع کیا اپنے نام یعنی بندگی کو فروغیے کہ لولاک لما خلقت لفلاک اگر تو نہ ہوتا تو یہ تاہنات نہ ہوئی اور مقام تشریف وہ کہ حبید تیری ذمہ داری نہیں ہے تیری ذمہ داری نہیں ہے اگر جو کچھ بھی کہا ہے جو کچھ بھی کہا ہے ہم نے کہا ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ کہیں ہم اور تیرا نام لے لیں اور تو دنیا میں حیران رہے تجھ پہ ہلنام لگایا جائے کہ اپنے قاہش نفس کے باتیں کی پیغمبر کو یہ غذا پسند نہ تھی حرام قرار دیا یہ مشروب پسند نہ تھا اس کو ناجائز قرار دیا یہ بات پسند تھی اس کو حلال قرار دیا نہیں حبید یہ ایزا مانے نہیں دیں گے یہ رسوائی تیری ہم پسند نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے میری کتاب ہے میرا نام ہے کہہ دے دنیا کو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا بَقْلُوْهَا یہ قاہش نفس کی باتیں نہیں ہیں یہ وحی ربانی ہے جو حرآن قلب محمد جس کو قبول کرتا ہے جس منزل تک پہنچ گئی ہے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے اس میں کہیں کہیں کچھ خراشیں بھی ہیں اور صرف اس لیے کہ انسان کے دماغ کی شادہ بھی یہی ہے کہ وہ خود کچھ ٹٹولے وہ خود کچھ سونچ کے آگے بڑھے کہنے والے نے یہاں تک کہا تھا ہم کو کچھ اور آگے بڑھنا چاہیے موجزہ اس کو کہتے ہیں موجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے عجاز میں کبھی تغیر نہ ہو عجاز میں تغیر ہوں موجزہ ہے تو قیامت تک موجزہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو پھر گھتا چلا سورة قتم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغام قتم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو رحمان الرحیم ہے اتنی مرتبہ کہیں گے اتنی مرتبہ کہیں گے اتنی مطلب دورائیں گے قرآن میں کہ پھر کوئی بھلائے نہیں نہ اس کی رحمانیت کو نظرانداز کیا جا سکے نہ اس کی رحمانیت کو نظرانداز کیا جا سکے یہ قرآن کی خصوصیت ہے میں پہلے دن کہہ چکا دوسرے دن کہہ چکا تیسرے دن کہہ چکا آج پھر کہہ رہا ہوں قرآن کی خصوصیت یہ کہ جب ایک مسئلہ کو قرآن چھڑتا ہے تو اس کو عجورہ نہیں چھوٹا عجورہ نہیں چھوٹا آخر تک لے جاتا کہ قبردار قبردار گبرانہ نہیں گبرانہ نہیں یہ ہدایت ہے پناہ مانگو اس سے یو اسویسو فی صدور الناس اس سے پناہ مانگو جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے ہم تو پیغام کو آخر تک لے جائیں آخر تک لے جائیں گے جس کو سمجھانا ہے اگر انبیاء کی عصمت کو سمجھائیں گے تو آخر تک جائیں کہتے جائیں گے کہ نبی ہمارے نیگ بندوں میں سے ہوتا ہے نبی عالم بندوں میں سے ہوتا ہے نبی مقلس ہوتا ہے نبی مقلس ہوتا ہے نبی حلیم ہوتا ہے نبی صاحب حکمت ہوتا ہے نبی صاحب کتاب ہوتا ہے جب کہتے جاتے ہیں کسی اے عامر کے مطالق تو پھر ذات پاری کی طرف سے اتنا اسرار ہوتا ہے اتنا اسرار ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے اگر فیرون کی گفتگو ہو رہی ہے بھی سامنے ہے اگر ابراہیم کی گفتگو منظور ہے تو نمرود کی مضاحمت کو بتلا کر ابراہیم کی اس وقت کو پیش کیا جاتا ہے ایزا معلوم ہوتا ہے اس موجزے کو دیکھ کر کہ انسان کسی ایک مسئلے پر یہ نہ کہے کہ قرآن تشنہ رہ گیا قرآن میں تشنگی نہیں ہے قرآن میں تشنگی نہیں ہے موجزہ اسی لیے مختصر سی کتاب مختصر سی کتاب مگر کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہ مسئلہ آدھورہ رہ گیا شک کرنے والوں نے شک کیا شک کرنے والوں نے شک کیا اور کہا وَعْتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّهُ قرآبتداروں کو حق دو کہا شک ہو گیا شک ہو گیا کس کے قرآبتدار قرآن نے ترہ دے دی رسول نے کہا دیکھو یہ قرآبتدار وہ ہیں جن کو میں قرآبتدار ہوں اور آئیتا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا وہاں موجود ہیں ان سب کی طارت کا تذکرہ کیا قرآن نے کہا کہ آم آگے چل کے ایک جگہ جردن پکڑیں گے اور ایک جردن پکڑیں گے کہ مجال نہیں ہوگی کہ پھر وہاں سے پہلے فَقُلْ دَالَوْ لَا دُوْ اَبْلَا لَا وَعَقْرَاكُمْ وَلِدَالَ وَلِحَاكُمْ اب ہے کوئی بچ کے جانے کا مقام اب ہے کوئی بچ کے نکلنے کا مقام اور اگر ہے کوئی بچ کے نکلنے کا مقام تو بتلاو ابنا میں کون آیا نسا میں کون آیا انفس میں کون آیا یہ ہے اجازِ قرآن یہ ہے اجازِ قرآن کہ جب کسی بات پہ قرآن اسرار کرتا ہے تو دنیا کی طاقتیں اس اسرار کو روک نہیں سکتی جب قرآن کسی بات کو منکشف کرتا ہے تو دنیا کی طاقتیں اس بات پہ فردہ نہیں گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختصر سا پیغام اب جہن میں رکھی ہے کام بہت ہے جیسے جیسے ہم ایامِ اعضاء کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ کام میں کچھ اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے مسائل اور سامنے آتے جاتے ہیں بہر صورت جو کچھ کہا گیا اس کو محفوظ کرنے کی کوئش کیجئے کل اختتامی تقریر ہے اور پھر سب سے عجیب باقی ہے کہ فکر مسلسل ہے عجب نہیں کہ صبح کو پھر یہی گفتگو چھڑے عجب نہیں کہ اس مجلس میں بھی یہی گفتگو ہو کل جو گیارہ بجے ہوگی اور شام میں تو ظاہر ہے ظاہر ہے کہ ہم کو ان راہوں سے گزرنا ہے ان راہوں کیسے گزرنا ہے کہ جن راہوں سے گزرتے وقت موجزے سے مدد لینی پڑھے اتنی نازک منزل ہے حسن مشتبہ کی موجزے سے مدد لینی پڑھے بہرحال یہی وہ آستانہ ہے کہ جس آستانے پر پہنچ کر علم واجد کرتا ہے آل محمد کی تعریف عمیر المومین نے کی کہ ہم عیش العلم ان کے آستانے پر پہنچ کر علم واجد کرتا ہے وہم موت الجہل ان کے آستانے پر پہنچ کر جہل کی موت واقع ہو کہ وہ آستانے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے اپنے آپ کو پہچنوایا اپنی موت سے دین کو پہچنوایا اپنی شہادتوں سے اپنے آرام گاہوں سے اپنے لہود سے اپنے مزار سے دین کا تعریف کروایا کبھی میں نے کہا تھا کہ ان کی قبریں بھی آج درسگاہیں ہیں درسگاہیں ہیں وہاں ہاں یہ الزام تو ہے کہ لوگ سلام کے لئے جاتے ہیں مگر اس الزام میں کوئی جان نہیں کوئی دم نہیں اس لئے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سو مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تو جب صاحب قبر پہ سلام کرتے ہیں تاکہ اللہ کی کبریائی پہلے وعدیں کہ یہاں فرستش کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کو یاد کرنے کے یہ وہ قبریں ہیں یہ وہ مزار ہیں کہ جن قبروں کو بھی دنیا پسند نہیں کرتے ہیں یہ وہ آرام گاہیں ہیں کہ جن آرام گاہوں کو بھی دنیا چین سے نہیں رہنے دینا چاہتی موجزہ ہے زندگی بھی موجزہ ہے موت بھی موجزہ ہے ان کے لئے مسجد بھی موجزہ ہے مشہد بھی موجزہ ہے مولد بھی موجزہ ہے جہاں آگے بڑھ جائیں اجاز ہی اجاز ہے اللہ کہا 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 یہ نشانیاں پھیل گئیں میں نے کبھی ارس کیا تھا آج پھر اتنا جملہ ارس کر دوں کہ کسی ایک مشہور انریز لکھنے والے نے جو گزشتہ جنگ عظیم کی رودات تحریر کر رہا تھا نہیں بلکہ پائی وستہ فرسٹ ورلڈ وار کے مطالف وہ اپنے بعض تذربات کو لکھ رہا تھا اس نے ایک عجیب واقعہ لکھا اس نے لکھا کہ میں ایک ایسے گھرانے سے واقع تھا جس گھرانے کے پانچ آجمی جنگ میں مارے گئے اور ان پانچوں لوگوں کی ماں تھی وہ جب میں اس سے ملنے کے لئے گیا تو وہ بڑی مطمئن نظر آئی میں نے کہا کیا بات ہے کہا کہ میں نے ملک کے لئے قوم کے لئے اپنے بچوں کے قربانی دے دی کہ تکلیف کسی بات سے ہے اس نے کہا ایک بات سے ہے وہ یہ کہ بچوں کی قبریں ایک جگہ نہیں ہے کوئی کہیں ہے اللہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اس انتحان سے بھی گزر گیا کہ ان کی قبریں بھی ایک جگہ نہ پھن سکی اسی کو جیبل نے امام رضا کے سامنے کہا تھا کہ فاطمہ اٹھو اپنے آنکھوں کے تاروں کو زمین پر بکھرے ہوئے دیکھو کوئی فراج کے کنارے ہے کوئی کہ کوئی قرآن سا نہیں اتنی قبریں مختلف مقامات سے بن میں میں اسی تمہید سے ایک عجیب واقعے کی طرف مختصر سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ کالا واردات سے ہے یہ واقعہ اور میں نے کبھی بزاتے خود آپ کی خدمت میں اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی تھی آج دہرا رہا ہوں سید احمد بیان کرتا ہے کہ میں چلا ایران سے چلا سامان تجارت لیے ہوئے چلا اور میں جان رہا تھا کہ میری تجارت کو فروغ ملک شام میں ہوگا میں منازل کو تائے کرتا ہوا شام کے حدود میں داخل ہوا شام کا وقت آیا میں ایک میری بیبی تھی میرے ساتھ میرے نوکر تھے بڑا خدم تھا بڑا حشم تھا بڑی سوار آتی اچھی خلصی آبادی ہو گئی میری بیبی کے لیے خیمہ نصد کر دیا گیا تنیزیں وہاں ساتھ بیٹھ گئی یہ ملک تجار تھا یہ ایک خیمہ میں اپنے دوستوں سید احمد اٹھو میں نے ایک عجیب پریشان خواب دیکھا ہے سید احمد نے کہا میں دیکھا یہ کہ جس خیمہ میں سو رہی تھی وہی سے ایک خبر میں سے ایک چھوٹی سی بچی باہر آئی اور اس نے باہر آکے کہا بیبی تیرے شوہر سے کہہ دے میری قبر کو بندہ کر رہا ہے مختلف مقامات سے پانی کاٹتا ہوا میری قبر میں گزر رہا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اپنے شوہر سے کہہ دے کہ میری قبر کی حفاظت کر لے میں نے جب نام پوچھا کہ بیبی آپ کا نام کیا ہے تو اس نے آہستہ سے کہا میرا نام سکینہ ہوں سکینہ ہوں سید احمد نے کہا کہ کیا قاب دیکھا ہے علماء کی تحقیق نہیں ہے یہ یا کسی بیبی کی قبر نہیں ہے غلط قاب دیکھا جا آرام کر مجھے پریشان نہ کر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر چیختے ہوئے آئی اور اس نے کہا سید احمد اب کے بیبی پھر آئی تھی میرا شوہر نہیں مانے گا میں اپنی دادی سے شکایت کروں گی کہ یہ قافلہ میری قبر پر اترا اس قافلے میں میری بات نہیں مانے سید احمد بیان کرتا ہے جب کے میرے رونگ ٹے کھڑے ہو گئے جب بیبی بیبی کا نام اس نے لیا قطیجہ کہا قطیجہ تجھے کچھ نشاندہی بھی کی گئی کہا یہ نشاندہی ہے کہ جہاں میرا قیمہ ہے جہاں کچھ نالیاں آتی ہیں آدمیوں کو اس نے آواز دی کہ خدا اللہ یہاں کھوڑنا شروع کرو بیان کرتا ہے کہ تھوڑی دیر کھوڑنے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ واقعی کسی کو لٹایا گیا ہے میں گھبرا کے پیچھے آتا میری مام کی بیٹی تھا اور میں نے بیبی کو آوازی خطیجہ بچی کی میت کو تو اٹھ میں نے آواز دی نو کرو تو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ حسین کی بیٹی باہر آرے علماء بیان کرتے ہیں کہ قطیجہ نے شہزادی کی لاش کو بلند کیا گود میں لے کے دور جا کے بیٹھ گئیں سید احمد بیان جتا میں نے خود دیکھا کہ مختلف مقامات سے پانی آکے جمع ہو چکا تھا میں پانی کو ساف کر وائی اور اس کے بعد بی بی کی لاش کو رکھا رکھا مٹی ڈالی قبر بنائی صبح ہونے کے قریب تھی میں نے بی بی سے گاب سو جا میری بی 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 بیان کرتی کہ میری آگ جھپ کی کہ میں نے ایک مظلوم سیدانی کو موسیقی موسیقی